پڑھے لکھے لائیرز اور بیریسرز کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہوا اور یہ بات کی گئی جس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی کہ لا قانونیت کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے نظام کو اپنے ملک کو اسوار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قانون کی طرف پلٹنا پڑے گا قانون کی طرف پلٹنا پڑے گا ایک لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم ہلو اسلام کرو ویلکم اسلام آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم لوگ روز دیکھتے ہیں میرے سوال یہ تھا کہ ابھی آپ بریک میں جانے سے پہلے بیوی زینب کی طاپک پر جو ذکر کر رہے تھے وہ آپ نے طاپک چھوڑ دیا ہے لیکن ایک سوال کا جواب دیئے بغیر اس کا سوال کا جواب چاہیے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لیں گے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں مختصر سے اس کا جواب دیتے ہیں جی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے شام میں پہلی مجلس منعقد کی جب ان کے تبرکات واپس ملے یعنی شہدہ کے سر اور جو لوٹے ہوا سامان اور کپڑے تھے وہ سب جب واپس ملے تو اس وقت انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا اور امام حسین علیہ السلام کا غم منایا اور وہاں پہ ماتم بھی ہوا تو پہلی مجلس تھی جو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے غمے کی گئی اور شام کی عورتوں نے وہاں پر تازیت پیش کی اور اس کے بعد پھر یہ لوگ وہاں تم سے مراد سینہ کو بھی ہوئی وہاں پر یہ کیسے روایت کیا ہے یہ یعنی وہاں پر جہاں یعنی یزید کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں نہیں یعنی کس کتاب میں یہ واقع ہے جی یہ یعنی ہمارے جو مقاتل اور متبر جتنے بھی سورسز ہیں ان سب میں یہ بات آئی ہے اس روایت کے زیل میں جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب یزید آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا تو یعنی امام سجاد کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوبی زینب سے ہم تو بات آگے کریں گے جی 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 چلیں اچھا یہ بتائیں مقاتل میں یہ ہے ہاں ٹھیک ہے ایک اور لائف کولر ہمیں جائے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم syrup وعلیکم اسلام جی میں لاہور سے بول رہو میرا نام تاہر مجھے ایک بات پوچھنی ہے جی جی کہ ابھی آپ سلام کرتے ہیں کولرز کو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم صحیح لفظ سلام علیکم ہے کہ اسلام علیکم ہے اور کیا اس کا جواب وعلیکم اسلام ہے کہ وعلیکم ہے اختلف سلام علیکم کہتے ہیں یا اسلام علیکم صحیح چیز اسلام علیکم لیکن آپ تو اسلام علیکم کہہ رہے ہیں اسلام علیکم کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے میں سوال کا جواب لے لیتا ہوں اگر میری غلطی ہے تو مجھے اصلاح کرنی چاہیے میں اسلام علیکم کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ہے یا اسلام علیکم یعنی عربی زبان میں جو صحیح اس کا تلفظ ہے وہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اب اسے یعنی ہم اگر جو اردو میں ظاہر ہے کہ لوگ عرب نہیں ہوتے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ عربی لہجے میں اس کو ادا یا تلفز نہیں کر پاتے یا وہ کسی بھی علاقائی زبان میں جب یہ السلام علیکم جاتا ہے تو وہ اس زبان کے لحاظ سے اس میں تھوڑے سی ایڈجسمنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے لیکن اگر اسے صحیح سے تلفز نہ کر پائیں تو یعنی ایک اظہار ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام اور رحمتی بھیجے رحمتیں بھیجے اور سلامتی بھیجے ان کا سوال یہ کہ جو سلام علیکم کا لفظ ہے اس میں یہ گرامیٹکلی یا مفہوم کے لحاظ سے غلط ہے غلط معنی دے رہا ہے یا معنی کنوے کر رہا ہے یعنی دوسری زبان میں تو معنی کنوے کرے گا عربی زبان میں نہیں کر رہا عربی زبان میں یعنی عرب سمجھ جائیں گے اس سے لیکن سمجھیں گے یہ غلط تلفز کر رہا ہے غلط تلفز کر رہا ہے تو میری اسلام نہیں چاہیے السلام علیکم السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم سلام علیکم یا السلام علیکم سلام علیکم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہا یعنی سلام علیکم کر سکتے ہیں سلام علیکم کر سکتے ہیں لیکن جو مرسوم ہے السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ہے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہتے ہیں قانون کی پابندی کی اپنے معاشرے میں اور ہم نے دیکھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب بھی وہ کہیں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں جب بھی کسی معاشرے کو تباہ ورباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر قانون کا احترام ختم کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں پاکستانی عوام جو ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں جیسے کہتے ہیں دوسرے کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے عیسیٰ کا قول ہے کہ دوسرے کی آنکھ میں تنکا نظر آئے جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا ہے ایک لائف قول ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائف قول لیتے ہیں السلام علیکم ٹی وی کا والیم بند کر دیں پلیز میں نے کہنا تھا کہ آپ نے یہ بھی ایک جب وفر دیا اسے پہلے باہت چلی تھی آپ کی آپ کی باہت چلی تھی اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ماتوں کا زیادہ کہہ رہے تھے اس میں جیسے بڑے صحابی تھی امار بن یاسر جو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہنی وہ حضرت امار یاسر نہیں ہے پہلے اپنی تحصیح کریں وہ حضرت عویس قرنی ہے حضرت عویس قرنی سے منصوب یہ واقعہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہم اس پہ یہ حضرت عویس قرنی سے یہ منصوب واقعہ کہاں کس تاریخ میں نقل ہوا ہے جی اس سے پہلے جو ہماری بات قانون پہ چل رہی تھی اس کو اگر مکمل کر لیں